بسم اللہ الرحمن الرحیم تنول کے بائیوں کا بھی مقدمہ لڑا ہے اس لیے ہم نے اس تحریک میں اپنی تنولی برادری کو بھی شامل کر دیا گیا ہے آج کی کاروائی میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بیان کروں گا ہماری میٹنگ شریار خان کی قیادت میں اڈیشنل کمیشنر مانسیرہ سے ہوئی تمام مسائل پر بات ہوئی انہوں نے ہمیں یقین دیانی کرائی کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ ایک ہفتے کے اندر اندر حل کر دیا جائے گا اس کے بعد میرے ساتھی جتنے بھی میری ٹیم کھڑی ہے انہوں نے شریار خان سے میں گزارش کی اور آن لائن لیا آزم خان صاحب کو آزم خان صاحب نے کہا یہ میں اللہ کو گواہ کر کے دیکھا ہوں دیکھو بھائیو یہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے یہ اگرور اور تنول کی عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آزم خان صاحب کو شریار خان نے آن لائن لیا یہ سب دوستوں کی موجودگی میں اور ان کو یہ ساری صورتحال سے اگاہ کیا گیا آزم خان نے کہا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے انشاءاللہ اس کو میں آج اسلام آباد کے لیول پر دیکھتا ہوں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو ایک دو چار دن کے اندر میں حل کروں گا ایک اپشن اڈیشنل کمیشلر کا دوسرا آزم خان صواتی کا تیسرا ڈی پیو صاحب کے پاس گئے ڈی پیو صاحب سے بھی ملاقات ہوئی چونکہ ان کے کہنے پر اسٹرائیک واپس ہوئی تھی ڈی پیو صاحب کی باقیدہ ہم اس کے ساتھ ہی ہو اپنی جو مووی ہے وہ بھی چلائیں گے وہ بھی آپ ازرات دیکھ لیں باقیدہ ثبوتوں کے ساتھ ہوا میں بات نہیں کریں گے ہم لوگ میں ان لوگوں کو خبردار کرتا ہوں جس دن ہم نے اسٹرائیک واپس کی انہمارے بھائیوں نے ہمارے اوپر کمنٹس لکھے کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے میرے بھائی پہلے آپ اپنی شناخت تو بتائیں آپ تو ڈھر کے مارے سے اپنی آئی ڈی پہ تصویر نہیں لگاتے آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ ٹوپی ڈراما ہے یہ اللہ کے رضا کے لیے کام ہے اور دوسری بات میرے یہ بھائی ہیں ہم ان پہ کوئی تنقیت نہیں کرتے مگر انہوں نے جو تین مہینہ کا موائدہ کیا تھا آج کیا ضرورت پڑی کہ دوبارہ اسٹرائیک کی کال دے رہے ہیں میرے بھائی انشاءاللہ اب کوئی اسٹرائیک نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہماری کل بھی میٹنگ ہے میڈیا ہمارا تیک چاند صاحب گوائے ہمارا اسف نیوز گوائے ان کی موجودگی میں تمام افسران سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے اور کل یارہ مجھے ڈی سی صاحب نے کمیشنر ہزارہ ٹوئین کے آن روپے ڈی سی نے یارہ مجھے بلایا ہے اور اس نے تمام افسران کو بلایا ہے اور ڈی سی صاحب نے کہا ہے کہ فورٹی ایٹ آور میں مجھے اس کا جواب چاہیے انشاءاللہ تعالی یہ تحریک کہ اتحاد اگرار اور تنول آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ اٹھتاریس گھنٹے میں اس کا ریزلٹ دیں گے آپ ہمارا فیڈر جو سسل کے لیے آؤگی ہے اس سے اگر دوسرے علاقوں کا دیتے ہیں آج تنول کی دربل کی عوام غیور عوام بجلی کے لیے ترس رہی ہے ہمیں بجلی دربل کو دو تنول کو دو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ ہماری بجلی ہماری زمین آپ دوسروں کو جا کے دوسرے علاقے میں دے رہے یہ ہمارے ساتھ سرسر جاتی ہے میں ان لوگوں کو اگاہ کرتا ہوں کہ اپنے موقف پہ قائم رہے اگر آپ کا موقف کل صحیح تھا تو آج کیسے غلط ہو گیا اگر آج صحیح ہے تو آپ کا موقف کل غلط تھا آپ نے عوام کو گمراہ کر رہے خبردار ایسا نہ کریں دیکھیں یہ آپس کی لڑائی آپس کی رنجش ہے اس کا نقصان عوام کو ہوگا مگر ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہمارے ساتھی اختلافات سو ہیں مگر اسے شوپے میں جب اگن سے نکل رہا تھا میں نے آپ کو دعوت دی کہ پوزیشن کی تمام پارٹیاں ہمارے ساتھ ملیں وہ بڑے ہیں وہ ہم سے اچھے ہیں وہ ہمیں بلائیں ہم ان کے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے آپ کے ساتھ کلے ہوں گے ہم اہوالے تجارت کے ساتھ کلے ہوں گے ہم سب کے ساتھ کلے ہوں گے لیکن آپ کی دوگلی پالیسی یہ نہیں چلے گی کبھی ہم سٹرائک کرتے تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہم نے سٹرائک کی آپ نے اس کو سادشی قرار دیا ہماری سٹرائک کو آپ نے سیاسی سکورنگ قرار دیا گیا میرے بھائی ایسا نہیں چلے گا ہم اپنے مفادات کے لیے نہیں ہیں آج سکول کے بچے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں سکول بند ہو گئے ہیں لوگوں کی حالت خراب ہو گئی ہے لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں ایک پلیک فارم پر کھڑا ہوئے یہ ایشو یہ مسئلہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم حال کریں گے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کل یارہ بجے ڈی سی مانسیرہ سے انشاءاللہ میں ثبوتوں کے ساتھ خطاب کروں گا بہت شکریہ خانبادر صاحب چرمین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا جا کوئی رو رہا ہے تکولہ دیکھنا ہوا انشاءاللہ انشاءاللہ پورا پاکستان آلانکہ انہیں جا رہو گی لے والو تا سے چہد ہوتا کے گلان کر دیں انشاءاللہ خدا دی میرا بانی نال بیو نال بی میٹنگ ہوئی ہے ڈی سی نال بی کل بیو نال بی میٹنگ ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم کو ایسی بدلی کٹ کے دے ساں اور ایسو کٹ کر ایسی درمدہ والے پر آؤں کو ایسی بدلی دے ساں ایسی سیٹ بھی ہے ایسی معاشرہ ہے کہ ایسی ثقافت ہے تنوالنال اس واسے ملی تے گزارش ہے کہ بایٹی اے بجلی تو کٹ کے دربند اور تنوال کو دو اور میں اپنے دربندہ والے پراؤں کو اور تنوالا والے پراؤں کو اور گرولا والے پراؤں کے مخشخب دی سول آنا کہ انشاءاللہ اپسے دوہو بے جلے ہے ایسی دہ فیصل ہوں چی اور جلے لوگ ترے ترے میندی نیتھے کے ننگ وہ انشاءاللہ اندہ مکال ہوتا یہ ہوگی کہ جو چند لوگ ہیں انہوں نے چند بندوں نے فیصلہ کیے تو عوام سے پوچھنے ہیں بارہ یونین کونسلیں تنول اور اگرور کی تو کسی سے مشاورت نہیں چند بندے بیٹھ کر ان کی تقدیر کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں اس بات کا یہ جواب دیں عوام کو جب اس دن انہوں نے کہا ہم نے تین مہینے کا ایگریمنٹ کر لیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے آج پھر سٹرائک کیے یہ انہوں نے لوگوں سے ٹوپی ڈراما انہوں نے بنایا ہویا فیصل میں عملی کام یہ کر نہیں رہے آج انشاءاللہ اللہ کہ فضل کرم سے ہم گئے ہیں مانسیرہ دیپیو صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایڈیشنل دیپیو سے ہماری اسٹیو سے دی سی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ایڈی سی صاحب سے اس کے بعد آزم ہانسوادی صاحب سے ہماری کال پر بات کی انہوں نے کہا ہے خود میں اس کام پر سٹینڈ لوں گا انشاءاللہ کل بھی ہمیں بلائی ہوئے دی سی صاحب نے اور میرے حال سے دو تین دن میں انشاءاللہ اس کو عملی جامعہ پینایا جائے گا یہ باتوں سے نہیں ہوتا میڈیا پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینٹیں سے یہ کام نہیں ہوگا چند لوگ ہمارا فیصلہ نہیں کر سکتے آل پارٹی میں میرے حال سے دو چار بندی ہیں نا تو بارن یونکونسلوں کے لوگ کہاں ہیں سٹرائک کے لیے یہ لوگوں کو بلاتے ہیں جب ہم سٹرائک کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دو نمبر لوگ ہیں یہ سیاسی اختلافات ہیں تو ہم تو عوام کے لیے کر رہے ہیں ہم نے نہ الیکشن کرنا ہے نہ ہم نے کوئی گوٹنگ کر رہی ہے نہ اور کوئی ہم تو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں بچوں کے لیے کر رہے ہیں اپنے مستقبل کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم لگیں گے اپنی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے ہم عملی جامعہ پہنائیں گے انشاءاللہ دو تین دن میں ریزلٹ مل جائے گا باتوں سے یہ کام نہیں ہوتے مربانی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انشاءاللہ پوری اپنے علاقے کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جو افرٹ آج ہم سب لوگوں نے کیے جس میں ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ ہیں چاچا ہیں بھائی ہیں تو ان سب کے سامنے اور جیسے آس نیوز عتیق چاند صاحب ہمارے ساتھ تھے اور آسف نیوز والے بھی ہمارے ساتھ تھے ان کے سامنے انشاءاللہ ہم سب لوگوں سے ملے ہیں اور انشاءاللہ ہم پورے اگی کے تمام لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ دو چار پانچ دن کے اندر ہے اس بجلی کا مسئلہ حل ہوگا کیونکہ یہ نیچے لیول پہ کام نہیں ہو انشاءاللہ یہ اوپر کے لیول پہ کام ہوا ہے اور یہ بات انشاءاللہ آج سینڈ میں کی جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور میں اس کے بعد ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا آل پارٹیز کے جو چیئرمین مومن عثمانی صاحب ان سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی قسم کبھی کوئی بھی اس طرح کا اگی کے اندر کوئی سیاسی کوئی اس طرح جلسہ ہو کوئی بھی اس طرح کی کوئی کال کانفرنس ہو تو اس میں ہماری بھی ایک پارٹی ہے کیونکہ ہم بھی تحریک اتحاد اگر اور تنول سے ہماری ایک پارٹی بنائی ہے تو ہمیں بھی اس میں کال دی جائے ایسا نہیں ہے کہ دو چار بندے بیٹھ کے آپس میں مشاورت کر لیں ہم بھی ایک پارٹی کا حیزہ ہیں ہم لوگوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپس میں سب مل جل کر آپس میں ایک ساتھ ہو کر چلیں کیونکہ اکیل آپ کوئی بندے بھی کوئی کام نہیں کر سکتا اگر سارے متفقہ ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ چلیں گے تو میرے خیال سے کامیابی ہمارے قدم چومے گی بس میرا یہی الفاظ تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اتفاق پیدا کرنے اور یہ منافقتیں نہ پھیلائیں واسلام تحریک اتحاد اگرار تنول تحریک اتحاد اگرار تنول آسف نیوز آسف نیوز عتیق چاند بھائی آپ کی میند ہے رنگ لائے گی عتیق چاند بھائی آپ نے جو قربانی دی یہ سنوریا روپ سے ہمارے دلوں میں لکھی گئی ہے